ایک ایک کہتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب چالیسوہ ہوتا ہے تو لوگ زیور وغیرہ لاتے ہیں کپڑے لاتے ہیں وہ بیوہ کو پہنائے جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یاد رکھیں یہ سخت حرام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سختی کے ساتھ منع فرمایا زیب و زینت کے ترک کا حکم دیا ایسے خاندانی رسم و رواج جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں آپ کو اس کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے اللہ میں بغابت اٹھائیں یہ جو پیچھے سے چلتا آرہا ہے غلط قسم کی چیز یہ کب ختم ہوگی آخر کوئی نہ کوئی تو حمد کرے اور آپ اس کے لئے سٹینڈ اٹھ لیں اور ان کو ختم کریں تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لئے صحیح سنت کے مطابق عمل منتقل ہو اور ایسے جو گھر کے بڑے ہیں انہیں کوئی شرم اور حیاء کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ایک حرام کام کی ترغیب اور اسے خاندانی رسم کیا کہ ہمارے بڑوں کے چلتے چلے آرہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو فرموش کرنا آپ نے کھیل اور آسان بنا لیا ہے بلکل معمولی سمجھ کو اسے نظرانداز کر رہے ہیں آپ کے خاندان کے بڑے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی رسم ترک نہ کی جائے اور ماذا اللہ سمو ماذا اللہ ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اتنے معمولی ہو گئے کہ انہیں پسے پوش پھیکنے میں شرم و آر محسوس نہ کریں اس لئے تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں بلکل بیوہ کے لئے گناہ سخت کہ جب تک چار ماہ دس دن پورے نہ گزر جائیں اور بلفاد اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کی چونکہ عدد چل رہی ہے تو اس کے بیوہ کے لئے عدد کے ساتھ سوگ منانا بھی واجب ہے تو ترک کے زینت اس پہ واجب ہے چالیس میں دس میں بھی اس میں کسی میں زینت نہیں کر سکتی جو کرنا چاہے زبردستی کرے بیوہ کو چاہیے وہ بھی ڈٹ جائے اور کہا کہ خبردار میں ایسا نہیں کرتے ہوں